اعوذ باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ و احنا نوہیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سناؤں گی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قلبانی کا قصہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک چھاسی برس ہو چکی تھی اور ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ ان کو اولاد نورینہ سے نواز اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے اولاد نصیب فرمائی حضرت سارہ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہ لگی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں سے کہیں دور لے جائیں جو ان کو نظر نہ آئیں مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ بات بلکل بھی پسند نہ آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آیا کہ حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستانوں میں چھوڑ دیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے اس وقت یہ جگہ بلکل بیعبان تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران اور بیعبان میں چھوڑ کر جانے لگے تو حضرت حاجر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس ویران اور بیابان جگہ پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں آپ کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خموش ہو گئے تب حضرت حاجر رضی اللہ عنہ سمجھ گئی اور انہوں نے پوچھا کیا یہ ہمارے رب کا حکم ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں یہ میرے اللہ کا حکم ہے حاجر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے لئے ہمارے رب کا حکم ہی کافی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے ایسی جگہ پر پہنچے جہاں انہیں حضرت حاجر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے اور انہوں نے دونوں خاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب تو ہی ان کی حفاظت فرمانا یہاں پر یہ لمحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے بہت ہی مشکل تھا اور وہاں پر حضرت حاجر رضی اللہ عنہ اور اس چھوٹے دودھ پیتے بچے کے لئے بھی یہ لمحہ آسان نہ تھا ہم حضرت حاجر رضی اللہ عنہ نے اپنے خامد کو بھی راضی کیا اور اپنے اللہ کو بھی راضی کیا اور اس ویرانے میں دودھ پیتے بچے کو لے کر چل پڑی اور آج وہی بیابان اور ویران جگہ اس دنیا کی سب سے پرسکون اور پرونک جگہ بن چکی ہے چند روز تک حضرت حاجر رضی اللہ عنہ ان خجوروں اور پانی کے مشکیزے پر گزارا کرتی رہیں جو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا جب سب ختم ہو گیا تو ماں کا دودھ آنا بھی بند ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے رونے لگے تب حضرت حاجر رضی اللہ عنہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر باگتی رہیں مگر انہیں کچھ نہ ملا وہ صفہ پہاڑی پر چڑی کہ کہیں سے ان کو پانی نظر آ جائے مگر وہاں سے ان کو کچھ نہ ملا اس کے بعد وہ مروہ پہاڑی پر چڑی مگر وہاں سے بھی مریوس لوٹی کیونکہ ان کو وہاں سے بھی پانی نہ ملا اور اس طرح سے دورتے ہوئے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے ساتھ چکر لگائے اور جب ساتھ میں چکر سے واپس لوٹیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جہاں پر حضرت اسمائل علیہ السلام ایڈین رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ اللہ تعالی کا یہ موزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور خود بھی پانی پیا اور حضرت اسمائل علیہ السلام کو بھی پانی پلایا یہ چشمہ آج بھی موجود ہے جس کو ہم زمزم کہتے ہیں کچھ سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنی بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کو زبا کر رہے ہیں اس وقت حضرت اسمائل علیہ السلام کی عمر مبارک آٹھ یا نو برس تھی آپ علیہ السلام نے مسلسل تین راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا لہٰذا آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا ذکر حضرت اسمائل علیہ السلام سے کیا اور حضرت اسمائل علیہ السلام نے جواب دیا کہ بابا جان جو اللہ کا حکم ہوا ہے وہ کر ڈالیے بے شک آپ مجھے سابروں میں سے پائیں گے چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے سب سے پہلے وہ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور ان کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے اکلوتے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لیے جا رہے ہیں پھر شیطان نے ان کو بتایا کہ یہ کام وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں تب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں اور جب ابلیس یہاں سے ناکام ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں باپ کی شفقت کو اوبارنے لگا اور کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائل علیہ السلام آپ کے اکلوتی اولاد ہیں اور انہی سے آپ کی نسل ہے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ ہی کی ایمانت ہے اور میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں وہ جیسے چاہے حکم دے ہم اسی کے فرما بردار ہیں اس کے بعد ابلیس حضرت اسمائل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کو بہکانے لگا اور حضرت اسمائل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے اور انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے ہیں کہا جاتا ہے کہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائل علیہ السلام کے راستے میں تین دفعہ حائل ہونے کی کوشش کی اور انہوں نے تین مرد با شیطان پر تنکر برسائے اور اسے ناکام کیا اور پھر دونوں باپ بیٹا بادیہ منہ میں پہنچے جہاں اسمائل علیہ السلام کو زیبھا کرنا تھا تب قینات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا زمینوں اسمان ساکن تھے اور فرشتے بیرس سے فرش پر اچھے منظر دیکھ رہے تھے تب ہی حضرت اسمائل علیہ السلام کہتے ہیں کہ بابا جان میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں پان دیجئے تاکہ آپ کو چھوڑی چلاتے ہوئے کوئی دکت نہ پیش آئے اور اببا جان مجھے زمین پر الٹا لٹا دیجئے گا کیونکہ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے زیبھا نہ کر پائیں اور اببا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی بان دیجئے گا حضرت اسمائل علیہ السلام نے اپنا کرتہ اتار کر اپنے بابا جان کو دے دیا اور کہا بابا جان یہ میرا کرتہ میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ ان کو یہ کرتہ دیکھ کر سبر آ جائے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمائل علیہ السلام کا ماں تھا چوما اور انہیں زمین پر الٹا لٹا دیا اور ان کے ہاتھ پونپ بان کر اپنی آنکھوں پر پٹی بان دی اور حضرت اسمائل علیہ السلام کی گردن پر چھوٹی چلا دی مگر چھوٹی نے کام نہ کیا اور حضرت اسمائل علیہ السلام کی گردن کو نہ کٹا کیونکہ میرے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا تک ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی مگر چھوٹی نہ چلی ارش پر فرشتے زمین پر محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے تھے اور تب ہی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ اور جنت سے میانڈا لے جاؤ تب حضرت جبرائیل جنت سے میانڈا لے جاتے ہیں اور جا کر حضرت اسمائل علیہ السلام کو پیچھے کر کے چھوٹی کے نیچے میانڈا رکھ دیتے ہیں اب چھوٹی چل گئی تب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو گرم خون لگا اور آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہ اکبر یا اللہ تیرا شکر ہے مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسمائل علیہ السلام کو بلکل ٹھیک پایا وہ بلکل ٹھیک ایک طرف بیٹھے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی فرماورداری قبول ہوئی یہاں سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ قربانی اللہ سے محبت کا اظہار ہے اور تب سے ہی قربانی کرنا ہماری سنت ہے اور اس کو سنت عبراہیمی کہتے ہیں اور قربانی کا مطلب ہے اثار یعنی محبت یہ قربانی اصل میں محبت کا تحفہ ہے اور اس واقعہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں بھی اپنے لیے اتنی ہی محبت ڈال دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مالو جان قربان کرتے ہوئے کبھی نہ گبرائیں آمین سمم آمین